دورانچی میں کل نالے میں بہے یوک کی تلاش جاری ہے ڈی آر ایف کے ٹیم ریسکیو میں جھٹی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ کل پانی کی تیز بہاں میں ایک یوک بائیک کے سمیت بھگیا تھا بائیک تو برا مت کر لی گئی ہے لیکن یوک کی اب تک تلاش نہیں کی جا سکی ہے سیوگی عمران چھوڑے میں عمران کہاں تک پہنچی تفتیش کیا کچھ سراغ ہاتھ لگا کہاں تک بہ کے پہنچ سکتا ہے یوک سبے سے ہی پریجن سہی تمام جو لوگ ہیں وہ بہرشان ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ جو بہ گیا ہے وہ کس کی تلاش ہو سکے اس وقت تیتری ٹولی جو نامکوم سونڈکھا ندی ہے یہاں پر انڈی آر ایف کے ٹیم پہنچی ہے انڈی آر ایف کے ٹیم ہر سمبھو یہ پریاض کر رہی ہے کہ کسی طرح سے جو ہے باڈی اگر یہاں پر دکھتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کسی طرح سے ناوپ میں اتر کر کے وہ ندی میں ہر سمپو پریاض کر رہے خوچ کیا جائے لیکن اب تک کسی طرح کی کوئی جنکاری نہیں مل پائی یہاں ندی سے کچھ چھوڑ پر ایک ہیلمٹ جو دکھائی دے رہا ہے لیکن وہ ہیلمٹ کس کا ہے کس طرح کا ہے کہاں سا ہے اس کے جب تک جنکاری نہیں ملے جو کہ پرائیم ایف سے یہ مانا جا رہا کہ جو ندی کے جو انتیم پڑاؤں تھا جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انتیم پڑاؤں میں جو ندی ہے وہاں پر جا کر کے ایک بار چیک ہیں چیک کرنے کی بات سامنے آئی تھی اور اسی کے تحت انڈی آر ایف کے ٹیم یہاں پر پہنچیا اور انڈی آر ایف کے ٹیم لگاتا یہ پریاض کر رہی ہے کہ کسی طرح جو جگہ ہیں جو پانی میں اگر ڈوب گئے ہوں گے یا پھر وہاں سے کسی طرح سے بچ کے باہر آ پائے ہوں گے ساری پہلو کو دھیان میں رکھتے ہوئے ندی کے کنارے کنارے جتنے بھی انڈی آر ایف کے بوٹ ہیں وہ یہاں پر چلایا جا رہا ہے تاکہ کچھ پتہ چل پائے لے کہ اب تک کسی طرح کی جانکاری نہیں چل پائے چونکہ سبے سے ہی انڈی آر ایف اس اصطل پر پہنچنے کے لیے پریاض کر رہے تھے چونکہ نالے میں انڈی آر ایف کے ٹیم اس لیے نہیں اپنے کام کو انجام دے پائی کیونکہ نالے میں پانی بہت کم تھا وہاں پر نگم کے کمچاری اور آسطانی جو لوگ تھے وہ لگاتار پریاض کر رہے تھے کہ اس جگہ کو سرچ کیا جا سکے ان تمام جگہ کو سرچ کرنے کے بعد اب ایک راستہ یہی بستہ ہے سونڈریکھا ندی کیونکہ یہ امید جاتا ہی ہے کہ جب یوک بہا ہوگا تو جو جو سونڈریکھا ندی ہے اس ندی کے آس پاس میں پہنچنے کی سمبھاؤنہیں زیادہ بڑھ گئی تھی اس لیے بھی اور بھی بڑھ گئی ہے چونکہ یہاں پہ اس ندی کے دوسری چھوڑ پر ہیل میٹ برامت کیا گیا ہے وہ ہیل میٹ جو ان کے پریجن ہے پھر آس پاس کے جو لوگ جو جانتے ہیں ان کا کہنا کہ یوک کا ہی ہی ہیل میٹ تھا چونکہ جب یوک جب جس پول کے پاس جب بہر رہا تھا تو وہ یوک اس وقت ہیل میٹ پہنا ہوا تھا اس ل جو ندی کے جو سائٹ سائٹ کی علاج ہے جو کونے کونے کا جو علاقہ ہے ان علاقوں پر جو ہے وہ سرچ کر رہی ہے تاکہ کہ کہ کہیں پہ فسا ہوا ہوگا یا کچھ دکھائے دے سمبھاؤنہ ہی بڑھتی ہے تو ان کو یہاں پر سرچ کیا جا سکے لیکن آسیا پورے دن بھر کی گھٹنا کرم میں دو چیزیں دیکھنے ملی ہے انڈی آر ایف جہاں ندی کے تلاس کرنے میں کافی لنبا سمیہ لگ گیا اس جگہ پہ پہ پہنچنے میں وہیں نگم کے جو کرمچار رہی تھے بہت کم سنکھیا میں وہ نگم کے کرمچاری انہی علاقوں پر سرچ کر رہی تھے اگر بڑی سنکھیا میں نگم کے کرمچاری اگر آتے تو سائد اتنا سمیہ نہیں لگتا یہ جو سام پانچ بجے کے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں اور بھی پہلے ہو سکتی تھی لیکن جس جگہ پہنچنے کی مشکت کی گئی کڑی مشکت کے بعد انڈی آر ایف کیٹی میں یہاں پہنچ رہی ہے تو کہیں کہیں جس پرستیتھی میں اس جگہ پہ سمبھانا جتائی ج ہی ہے اس سمبھانوں کو پوری تلاسنی کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس جگہوں پر آئی ہو گیا اللہ کی صبح سے صدر تھانہ سے جو ابھیجیت ہے آپ صبح سے گھوم رہے ہیں کیا پریشانی سب سے زیادہ آپ کو ہوئی ہے کنگ لوکیشن ٹریس کرنے میں ندی کا ندی کا لوکیشن ٹریس کرنے میں تھوڑا پرابلم ہوا کیونکہ نالہ کافی دور بھکے ندی میں آ رہا تھا اور جہاں ندی میں آ رہا تھا وہاں پہ کوئی کوئی پکی سڑک نہیں تھی جس کے قارن انڈی آر اپ کی وہاں آ سکے اور ان کے بوٹ کو ندی میں اتارا جا سکے اور جیسا کہ آپ نے پور میں ہی بتایا کیونکہ نالے میں ان کا بوٹ نہیں اتر پایا کیونکہ ان میں بہا ہوا کم تھی اور ہم نے پور میں بھی ندی کے پاس ایک جگہ آیا بٹ جہاں پہ گاڑی نہیں پہنچ کارن کارن ہمیں پھر سے ایک جگہ گھوم کے آنا پڑا جو فلال ابھی ہم پہنچے ہوئے کئی کلومیٹر لنبا دارا لگوک صوبہ ہم لوگ گارہ ویسے پریاس کر رہے ہیں دو بار ہم لوگ ندی کے کنارے پہنچے بٹ لوکیشن صحیح نہیں ہونے کارن ہم لوگ بوٹ اپنا نہیں اتار پائیں اور فلال آپ جان رہے ہیں کہ ابھی بوٹ اترا ہے ڈیڈی آریف کی ٹیم ڈیڈ بوڈی کی کوشش کلاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیڈی آریف کی تصویروں میں جو سامنے جو بوٹ دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے چلایا جا رہا کہ اگر بوڈی جو پانی کے نیچے ہوگی اگر جو یوک جو بہہ کر کے پہنچا ہے یہاں تک اگر وہ پانی کے نیچے ہوگا تو کہیں نہ کہیں پانی کے جو بہاو کو ہلانے سے وہ جو بوڈی ہے یا پھر یوک ہے وہ کسی طرح سے بہار آ سکے تو ہر سمبھاؤ جو ٹیکنیک ہے یہ اترا سے ڈیڈی آریف کی اپنی ٹیکنیک ہوتی ہے جس ٹیکنیک کے مادیم سے کئی بار اس سے بھی کئی بپریت پرستیتی میں ایک طرح سے کہا ہے تو اس پرستیتیوں میں بھی اس طرح کے چیزوں کو ڈیڈی آریف نے بہت خوبی انجام دیا ہے اسی کو آج یہاں پر کیا جائے چونکہ دوسرے کو چھوڑتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو کئی کچھوڑا ہے ان کچھوڑ کو بھی بارکی سے کھاگالنا ہوگا اس لیے ڈیڈی آریف کی اٹیو اس کونے میں جا کر کے ہر ایک چیزوں کو بارکی سے جاج کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے کہیں پہ بھی فسے ہونے کی بھی سوماانہ ہو تو وہ بہر آسکے ان کے علاوے اگر ہم دوسری طرح ہم دکھا ہے تو پہلے بھی لوگ پہنچے تھے ان کے تمام جو پریجن ہیں وہ یہاں پہ پہ پہنچے تھے لگاتا ہے صبح سے جو پریجن ان کے ہیں یہ بھی یہاں پہ پریسان ہے چکی جیسے ہی تمام لوگوں کو یہ سوچنائے ملے کہ جو یوک ہے امیس رانہ ہے وہ ندی کے بہاؤں میں تیز نالے کے بہاؤں میں بہے گیس تمام جو ان کے لوگ ہیں وہ صبح سے اپنے اشتر سے بھی کئی طرح سے پریاس کے ان لوگ یہاں تک ہی جو سونڈکھا ندی کے جو ہاف کلومیٹر کا جو دائرہ ہوتا ندی کے سائیڈ سائیڈ سے لوگ نالے سے ہوتے ہوئے ان تمام جگہوں کا آکر کے جاج کر چکے لیکن اب صرف ڈی آرے فی ان کے پاس ایک جریہ ہے جہاں سے جو ڈوبے وی یوک ہے یا پھر یہاں تک بہہ کر کے پہنچے ان کو نکالنے کا پریاس کیا جا سکتا ہے چونکہ بوٹ کے مادیم سے ہی یہ سنبھا ہوئے چونکہ پانی کے دھار اتنی تیج ہے جو سرنے کا ندی میں کہ اس میں نارمل استثیت میں تیرا کے استثیت میں یا گوتا خور جو نارمل ہے وہ تیراک نہیں کرتا پائیں گی زیادہ دیر تک اس لئے جو اپنی ٹیکنیک ہے ڈی آرے فکی اس ٹیکنیک کے مادیم سے اس جگہ پہنچے گے سے اس جگہ کو اگر ہم گھوڑ سے اگر ہم دکھائیں تو میرے ٹھیک سامنے سے جو دھار آ رہی ہے ندی کی اس جگہ سے ہی بہہ کر کے آنے کی سمبھاؤنا جتائی جا رہی ہے حالکہ ابھی یہ کہہ پانا جلدوازی ہوگی کہ ساید اس جگہ پہ آیا ہے یا پہ نہیں آ پایا یہاں تک پہنچ پایا لیکن پر لگتار صبح سے پریجان ایک ایک چیزوں کو کھنگاڑ رہا تھے عربی ان کو بھی امید ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد اس ندی پہ تو کوششیں پوری طرح سے جا رہی ہیں اور امید کرتے ہم کہ جلد ہی یوک کو ڈھونڈ لیا جائے گا انڈی آریف کی ٹیم لگی ہوئی ہے ندی میں تلاش کی جا رہی ہے لیکن اب تک یوک کا پتہ نہیں چل پایا شکریہ امران آپ نظر بنا رکھئے تو لگتار انڈی آریف کی ٹیم لگی ہوئی ہے کل بارش کے تیز بہو میں بہ گیا تھا نالے میں یوک اور اب تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل پایا ہے لگتار انڈی آریف کی ٹیم میں کوشش کر رہی ہے یوک کو ڈھونڈنے کی ہی مل نظر کر رہی ہے جگہ جگہ چیزیی ہی میرے ہی بہترین ہی مل کچھ ہی مل کچھ ہی مل کچھ ہی مل کچھ